بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہمارا ٹاپک حضرت آدم علیہ السلام پہ ہے اور میں آپ کو آج حضرت آدم علیہ السلام کی ہسٹری بتاؤں گی تاریخ کے اوراک شاہد ہیں کہ روحِ عرض پر انسان سے پہلے جین آباد تھے انہوں نے روحِ عرض کو خون خرابہ کی آمہ جگہہ بنا لیا تھا اللہ تعالیٰ نے جنات کی جگہ زمین پر اپنا نائب خلیفہ انسان کو تقلیق کرنے کا فیصلہ کیا سرط بقرہ کی آیت نمبر 30 میں اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں تو فرشتے بولے اے اللہ ایسے نائب کا کیا کرے گا جو زمین میں فساد پھیلائے خون ریزیاں کرے ہم تجھے سراحتے ہوئے تیری تسبیح بیان کرتے ہیں تیری پاکی بیان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے پہلے انسان کو جمعہ کے مبارک دن میں پیدا فرمایا جب آپ اٹھے تو سب سے پہلے آپ نے الحمدللہ کے الفاظ عطا کیے اور سب سے پہلے فرشتوں کو اسلام کیا تو اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں صورت بکرہ کی آیت نمبر 34 میں فرشتوں کے سجدے کا ذکر موجود ہے سب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے حضرت آدم علیہ السلام کو ملائقہ میں سب سے پہلے سجدہ کرنے والے حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے پھر حضرت جبرائیل اس کے بعد حضرت میکائل علیہ السلام اور آخر میں حضرت اسرائیل علیہ السلام تھے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش 3771 کا بلز مسیح ہوئی آپ کا نام آدم کیوں رکھا گیا کیونکہ انسان کی پیدائش مٹی سے ہوئی تو اسی مناسبت سے آپ کا نام آدم رکھا گیا آدم کا مطلب ہے مٹی آلہ ابرانی زبان میں مٹی کو آدم کہتے ہیں بیسیکلی جی لفظ عربی زبان کا ہے آپ کا رنگ مبارک گندمی تھا حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک پچاس فٹ تھا بعض روایات میں ہے کہ خجور کے درق سے بھی زیادہ اونچا تھا تخلیق آدم کا ذکر قرآن مجید میں نو سورتوں میں آیا ہے آدم کی تخلیق کا ذکر سب سے پہلے قرآن مجید کی دوسری سورت سورت بکرہ میں آیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر قرآن کی دو سورتوں طواہا اور البکرہ میں پانچ پانچ بار آیا ہے سورت الہراف میں سات مرتبہ آیا ہے سورت بنی اسرائیل اور سورت علی امران میں آدم علیہ السلام کا دو دو مرتبہ ذکر آیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اما ہوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا ہوا کا نام حضرت آدم علیہ السلام نے خود رکھا اس کا مطلب ہے انسانوں کی ماں سورت بکرہ کی عید نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تو اور تیری بیوی اس جنت میں رہو جہاں جاہو کھاؤ پیو مگر اس پیڑ کے نزدیک مت جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے لیکن شیطان کے بے گاوے میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام اور اما ہوا نے وہ پھل کھا لیا جس سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو منع کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو سورت بکرہ کی عید نمبر 36 میں جنت سے جانے کا حکم صادر کیا گیا حضرت آدم علیہ السلام کو جنت علماء کے حصے سے زمین پر اترنے کا حکم دیا گیا جنت سے اخراج کے وقت تمام نمتوں کے ساتھ ساتھ عربی زبان بھی سلب کر لی گئی تھی عربی زبان کے بجے ان کی زبان مبارک سے سوریانی زبان جاری کر دی گئی جنت سے جب حضرت آدم علیہ السلام اتارے گئے تو سرزمین ہند کے شہر وسنہ میں اتارے گئے ایک اور عید کے مطابق سرزمین ہند کے سراندی پہاڑوں پر اتارے گئے اور حضرت ہوا جدہ میں اتاری گئیں حضرت آدم اور امہ ہوا دو سو سال تک رو رو کر اللہ سے معافی طلب کرتے رہے آپ کے آنسوں تمام زمین والوں کے آنسوں سے بہت زیادہ ہیں جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین میں اتار دیا گیا تو دکھ و علم کے عالم میں چالیس روز تک حضرت آدم علیہ السلام نے کچھ بھی نہیں کھایا بیا اور انچیر کے درخت کے پتو سے اپنے جسم کو چھپایا دبرانی بہی کی حاکم ابو نعیم نے حضرت علی سے مرفوان بیوائد کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب بہت پریشانی کے عالم میں تھے تو انہیں یاد آیا کہ وقت پردیش میں نے سر اٹھا کر دیکھا تھا کہ عرش پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ تو میں سمجھ گیا تھا کہ بارگاہ الہی میں یہ مرتبہ کسی کو مجسر نہیں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے اللہ نے اپنے نام اقدس کے ساتھ آپ کا نام عاش پر مکتوب فرمایا تھا چنانچہ حضرت آدم نے اللہ تعالیٰ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا واسطہ دیا اور معافی طلب کی سرد بکرہ کی آیت نمبر 286 پڑھی جو بہترین دعاوں میں سے ایک دعا ہے اور اس دعا کے پڑھنے کی بھی بہت زیادہ تاقید آئی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ دس محرم کو جبل رحمت پر قبول ہوئی حضرت آدم علیہ السلام مسجدہ ریز ہو کر اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر دعا مانگتے رہے تو آپ کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی توبہ قبول ہونے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سرد بکرہ کی آیت نمبر 37 میں کیا ہے حضرت آدم اور امہ ہوا کی ملاقات عرفات کے میدان میں ہوئی عرفات کا مطلب ہے پہچاننا دونوں نے بچھڑنے کے بعد عرفات کے محقہ مقام پر ایک دوسرے کو پہچانا اور اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کیا آپ کی دو بیٹیاں تھیں اکلیمہ اور غازہ آپ کی اولاد کی تعداد جالس تھی قرآن پاک میں آپ کے صرف تین بیٹوں کا ذکر آیا ہے حابیل، قابیل اور شیز علیہ السلام آپ کے بیٹوں میں نبوت حضرت شیز علیہ السلام کو ملی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیز علیہ السلام کی شکل مبارک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کافی مشاہبت رکھتی تھی حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک نو سو ساٹھ سال تھی حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کو مسجد حیف کے ساتھ منا میں دفن کیا گیا قیامت کی روز حضرت آدم علیہ السلام کا نام ابو محمد ہوگا اور وہ ابو محمد کے نام سے پکارے جائیں گے اما ہوا جدہ میں دفن کی گئیں حضرت آدم علیہ السلام کو صفی اللہ اور ابو البشر کے علقاب سے بھی پکارا جاتا ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ضرور لائک کریں بہت بہت شکریہ